اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَسَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ صدقاللہ لَزِيم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وخلو لقدتا من لسانی افقاو قولی Respected Brothers and Sisters in Islam السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیا پڑھی ہے یہ اس عظیم نبی کے تاریخی الفاظ ہیں جس نبی کا نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام یہ اس نبی کے تاریخی الفاظ ہیں جس نبی نے زندگی میں سب سے پیاری چیز کھو دی تھی کچھ حرصے کے لیے وہ سب سے پیاری چیز کیا تھی ان کے بیٹے ان کے لخت جگر ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت یوسف علیہ السلام آپ کو پتا ہے کہ جب ان کا بیٹا ان سے دور چلا گیا ان کا لخت جگر ان سے دور چلا گیا وہ اتنے دکھ میں چلے گئے اتنے غم میں چلے گئے کہ وہ رویا کرتے تھے زور و قطاب لیکن وہ اپنی شکایت اور اپنی کمپلینٹ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرتے تھے اور وہ لوگوں کو ہمیشہ سبر کی ہی تلقین کرتے تھے لیکن ان کے سینے میں بہت غم تھا کیونکہ انہوں نے اپنی سب سے خوبصورت چیز کو کھو دیا تھا یہ جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے اس وقت رکھے ہیں ان کی ٹرانسلیشن آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ان الفاظ سے ہمیں پتا لگتا ہے کہ کتنا زبردست کتنا سٹرونگ کیریکٹر تھا اس عظیم نبی کا تب ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اپنے مقربین میں سے چنا تب ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایسا رتبہ دیا ایسا ریوارڈ دیا جس کی مثل نہیں ملتی اس آیہ کی ٹرانسلیشن ہے یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں لیکن تم خود گڑھ لائے ہو یہ چیز یہ بات جو تم مجھے کہہ رہے ہو فَصَبْرُنْ جَمِيل اس لیے بہترین صبر ہی میرے لیے بہت زیادہ بفٹنگ ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو واپس لے کر آجائے جو میرے سے دور چلے گئے ہیں بے شک اللہ علیم ہے اللہ الحکیم ہے واقعہ کچھ ایسے ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے پہلے بیٹے یوسف علیہ السلام جو کی ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک تھے جب وہ ان سے دور چلے گئے تو یعقوب علیہ السلام نے بہت زیادہ صبر کیا اور ایسی زبردست مثال قائم کی اپنے صبر سے جس کی قرآن تعریف کرتا ہے ہوا کچھ ایسے کہ ان کے دوسرے بیٹے بن یمین جو کہ یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس ایک حکمت کے مطابق رکھ لیے اب جو باقی بھائی تھے جو ستیلے بھائی تھے انہوں نے واپس جا کر یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ بن یمین کو بھی وہاں رکھ لیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے چوری کیے یعقوب علیہ السلام کی جگہ کوئی اور باپ ہوتا عام باپ ہوتا یا ہم ہوتے ہم کیا کہتے ہم اسی وقت افسردہ ہو جاتے ہم کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تباہ کر دیا برباد کر دیا میرے لیے ہی قسمت میں یہ بری بات کیوں لکھی ہوئی ہے کیا میری زندگی سے سارے لوگ چلے جائیں گے ہمارا یہی رویہ ہوتا لیکن یعقوب علیہ السلام کے تاریخی الفاظ انہوں نے کہا فَصَبْرُن جَمِيل میں صبر کرتا ہوں اور میں بہت ہی خوبصورت صبر کروں گا جس طرح سے میں پہلے بھی کرتا آ رہا ہوں اور پھر انہوں نے وہ جملہ ادا کیا جو اللہ سبحانہ وتعالی کو اتنا پسند ہے انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سب کو میرے پاس واپس لیا ہے اور بالکل ایسے ہی ہوا جو انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی سے ایکسپیکٹیشن باندھی جو انہوں نے اللہ تعالی کے بارے میں ازمشن رکھی اللہ تعالی نے بالکل وہی کر کے دکھایا ایک وقت آیا کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کے ساتھ واپس آئے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں سرخ و رو کیا اللہ نے انہیں عزت دی اللہ نے انہیں تخت پر بٹھایا اور پھر وہ اپنے ماباپ کو لے کر گئے یوسف علیہ السلام اور انہیں تخت پر بٹھایا انہیں عزت دی تو یہ ہے آؤٹکم اللہ سبحانہ وتعالی سے اچھی ایکسپیکٹیشن باندھنے کا یہ ہے آؤٹکم فَصَبْرٌ جَمِيلٌ کا اس صبر کا جو صبر ہمارے نبی یعقوب علیہ السلام نے ایکزیبیٹ کیا جس کی مثال ہمیں قرآن مجید دیتا ہے یقین کیجئے آپ اللہ تعالی سے اچھی امید لگائیے اللہ تعالی آپ کے ساتھ ویسا ہی کریں گے جیسا کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے امید لگاتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوں جب میرا بندہ مجھ سے امید چھوڑ دیتا ہے تو بس پھر اس کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے جس کی امید وہ لگائے بیٹھا ہے لیکن جو شخص آخری موقع تک انڈ تک میرے ساتھ امید لگاتا ہے انڈ تک مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے مجھ پہ توقل کرتا ہے مجھ پہ اعتبار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالی اس کے ساتھ بلکل اسی طرح پیش آتے ہیں جس طرح کی وہ امید لگا رہا ہے آئیے ہم سب بھی اللہ سبحانہ وتعالی سے بہت اچھی امید لگائیں ہم مت یہ کہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں پنش کر دیا ہم مت یہ کہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے ظلیل و خوار کر دیا نعوذ باللہ ہم مت یہ کہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے یہ چیز کیوں نہیں دی اللہ تعالی نے میری تقدیر میں یہی کچھ لکھا ہے ہم کبھی اپنے اللہ پر شک نہ کریں اللہ تعالی انسانوں پر ظلم نہیں کرتے بے شک انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے آئیے اللہ تعالی کے آگے جھک جائیں آئیے ہم بھی یعقوب علیہ السلام کی طرح نہیں تو اتنا صبر تو دکھائیں کہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائیں اتنا صبر تو دکھائیں کہ اللہ تعالی کو یقین ہو جائے کہ میرا بندہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے آئیے ہم یہ بات ثابت کر کے دکھائیں اور پھر دیکھئے ہماری زندگیوں میں کیسے تبدیلی آتی ہے دیکھئے ہماری دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں دیکھئے وہ چیز جو ہمیں دور جاتی نظر آ رہی ہے اللہ تعالی کیسے اس کو ریوائیو کرتے ہیں اللہ تعالی کیسے اس کو زندگی بخشتے ہیں اور اللہ تعالی کیسے اس کو ہمارے قریب لے آتے ہیں بے شک اللہ تعالی یہ چیز کرنے پہ قادر ہے امید ہے کہ اس ریمائنڈر نے آپ سب کو بوسٹ کیا ہوگا پلیز اس کو شیئر کیجئے گا اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا خاص رحم و فضل کریں اللہ تعالی ہمیں بہت زیادہ صبر عطا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کی مشکلات میں آسانی پیدا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کے درجات بلان کریں اللہ تعالی ہم ایک ایسی سوسائٹی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جہاں پر اس طرح کے لوگ جنم لیں جو اللہ تعالی کے آگے جھکنے والے ہوں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ